میرا سوال یہ تھا کہ جیسا جادو کے تعلق سے آپ نے بتا ہے تو اور اس کا علاج ہے تو جیسا آپ جادو تو ٹھیک ہے کوئی بیماری کی شکل میں آ رہا لیکن آج بہت سارے اور تاویز بھی جیسا لٹکانا حرام ہے تو جیسا اب آج واقعی میں جو دیکھے بھی ہم کہ بھائی کسی کے آنگ میں آ جا رہا وہ پاس جھنوں کو اٹھا کر پھیک دے رہا ہے تو اس تعلق سے کیا ہے کیا اس کا اس طریقے پر علاج کر رہا نا کیسا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کیا جیسا جادو کے تعلق سے ہے تو ہم کو ملتا ہے بیماری کے تعلق سے لیکن اس تعلق سے کچھ ملتا ہی کیا بھائی نے سوال کیا جادو کا علاج کرانے کے تعلق سے دیکھیں ایک بات ہی ہم بتا دو جادو کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے جادو کا علاج غیر شریح تاریخوں سے کرانا حرام ہے جادو کا علاج حرام چیزوں کے استعمال سے کر کے علاج کرانا حرام ہے یہ بات آپ یاد اکلی جادو کا علاقہ صرف رقعہ شریعہ سے جو کتاب اور سنت سے مطلب اللہ کی کتاب کی آیتیں اور سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں اس سے آپ اور میں کر سکتے ہیں ہائی کا سوال تھا جن وغیرہ انسان کے جسم میں آیا تھے جادو کے ذریعے پھر وہ لوگوں کو اٹھا کی پھیک جاتا وغیرہ تو ایسے واقعات ایسے قصے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے میں بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جیسا ایک واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزرنے لگے اس بستی کے باہر ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور وہ بچے کی حالت ایسی تھی ایب نورمل جیسا ہوتا ہے ادھر دیکھ رہا ہوں گھر کر رہا کچھ سمجھتا نہیں اس ٹائپ کی اس کی حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کر کے پڑا اور دم کر کے اس کا مو کھول کر اس نے پھوکا اور اس کے پیٹ پر ایسا مارا اور کا اللہ کے دشمن نکل جا اور پھر روایت میں آتا ہو بچہ اچھا ہوگا ایک روایت آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ ایک بچے کو ایک شخص نے لے کر آیا جو اس کی نظر تھیڑتی نہیں تھی ہوتا ہے ایسا بیٹھا ہیوں پبلک میں کدھر بھی دیکھ رہا پبلک کو نہیں دیکھ رہا کہیں بھی نظر تھیڑتی نہیں آتی مطلب حیران بولی گیا ان زبان میں کچھ سمجھتا نہیں کچھ نہیں پبلک کدھر بھی دیکھ رہا ویسا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لائے گیا آپ نے پڑھ کر دم کیا اور اس کے گریبان کو پکڑا پکڑا کے پیٹ پر اس کے وہ کیا اور ایسا مارا اللہ کے دشمن نکل جا اور صحابہ کہتے وہ کرنے کے بعد وہ اتنا فریش ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی اتنا فریش نہیں تھا مطلب آیا تو حیران پریشان لیکن آپ اتنا فریش لوگوں کو دیکھ رہا بات کر رہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا ہشاش اور بشاش نہیں تھا تو پتہ چلا شیعاتین جا کر آپ کو جسمانی طور سے لوگ کر سکتے ہیں آپ کے اندر آ کر آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں آپ کو بیماریوں مقتلا کر سکتے ہیں علاج یہ ہے کہ درنے کی ضرورت نہیں علاج یہ ہے کہ آپ صبح اور شام اپنے اوپر دم کیا کیجئے مختلف چیزوں سے ایک بات کو یاد رکھیں جادو آپ پر اثر کر سکتا ہے اللہ کی حکم بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا اللہ کی حکم بغیر کوئی بیماری نہیں آسکتی اللہ کی حکم بغیر شیطان بھی آپ کے اندر نہیں آسکتا سمجھ رہا ہوں لیکن ہمارا کام ہے ہم اپنی اتیاط پوری کرتے رہے ہم لوگ دیکھیں کتنے غافل ہیں ذکر و اذکار سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر شیطان انسانی جس میں داقل عام طور سے نہیں ہوتا اگر ہونا چاہ اور آپ نے اگر اس وقت ذکر کر لیا تو مر جاتا ہے مانو جل کا کتنا ایک شیطان ڈریں گا کسی ذکر کرنے والے انسان کے آدمی جانے اور کبھی بھی پڑھ لیں گا میرا تو ارال ہو جائیں گے سمجھ رہے آپ تو ایسا ہوتا ہے داقل نہیں داقل نہیں ہوں گا تو اثر کر سکتا دوسرے طریقے سے جادو کے ذریعے وہ ایک الگ بات پھر اس کے لئے ہم سورہ فالہ سورہ ناس کا ذکر ورد کرے صبح اور شام وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھئے تو ہم لوگ آج کل ذکر سے بہت غافل ہے نتیجتا جو ہے جن اور شیاطین اور جادو کے واقعات بہت ہونے لیکن ایک بات یہاں مضاحتی یہ بھی کر دوں اکثر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جادو ہوتا ہی نہیں آپ پر وہ بولتے ہیں کیا بولیں گے سمانوں کو لوگوں کے بولنے کا جادو اس کا اثر محسوس کیا آپ نے کبھی میں محسوس کراتا آپ کو اس کا اثر اس کا اثر اثر ایسا ہوتا کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ کے سمجھ لے ایک مثال دے نا اور میں ہوں میں گھر میں ہوں میرے بیٹی ہے اس کا نکانی ہوں تب لوگ کیسا آپ پر جادو کرتے آگے دیکھیں بچی کا نکانی ہوں رہا نہیں ہوں رشتے بھی نہیں آتا کچھ تو بھی ہے ہم نہیں بول رہا لگ رہا ہو گیا اب آپ پر ہو گیا دس فیصد جادو سوچ کا جادو ہے اب دوسرا کوئی آتا بچی کا رشتہ نہیں ہوں رہا کتے لوگ آئے پسند نہیں کر رہے کچھ تو بھی ہے چلے گے اور دس پرسند جادو بیس پرسند ہو جا آپ کو جادو ہوگی ابھی اصل جادو نہیں یہ لوگوں کا کیاوہ جادو اس کے بعد اور اگر اس کے بعد ایک تائم آتا کوئی تو بھی ایک بدھارکاری رہتے ہو پوٹ آئی ہوگرہ کوئی تو آئے دولتے ہیں کرنی ہے سیدھا ٹھوکے دالا ہوا ہے شفلی ہے شفلی شفلی بولتا ہو اسفل جو آروی میں گھراؤ اسفلہ سافلی جہنم میں اندر جائیں گے اس سے شفلی لفظ آتا تو اب ہو گیا 99% جادو چونکہ انہوں نے پورا بول دی اب اس کے بعد کوئی بھی آپ کیا بچی کی شادی رہو نہیں جادو کے بجے سے نہیں مری بچی کی شادی اب ہو گیا آپ کے پورا 100% جادو چونکہ آپ خود آپ بولنا شروع کر دی اب آپ علاج کرنے نکلتے ہیں اور باباوں کی ٹپریاں چلنا شروع ہو جاتی ہے ایکچوال جادو تھا ہی نہیں یہ بولتے لوگوں کی بولنے کا جادو ایک میں تجربہ بتاتا ہوں ایک جگہ لوگوں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تجربہ کیا تھا ایک آدمی نے سر پہ امامہ بان کے آیا امامہ کا رنگ کالا سب نے تیہ کیا آپ انہوں نے بولنے گی ہرابان کے آگیا اب وہ ایک دکان پہ گیا اور بات چیت کیا سب نے تیہ کیا دکان والی نے اور کیا چلے گیا تھا اچھا دی کر رہا ہرام امامہ ہرام امامہ ارے میں نے کالا باندھا گرین اچھا دی کر رہا یہ یہ نفسیات پہ دیکھیں لوگ کھیل رہے ہیں اصل کچھ نہیں پھر دوسرے کے پاس دوسرے دوست کے پاس دوسرے دوست بھی کیا کر رہا ماشاءاللہ میرے بھائی آج کلر بھی چینج کالا ہے نہیں گرین بہت اچھا دیکھ رہا ہے گرین ہے مامہ اب اس کو ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے دو لوگوں نے گرین بلدی ہے بلاک دیکھ رہا ہے دیکھ رہا اپنے آپ کو نکال کے دیکھ رہا چھوٹی ہے مامہ مامہ تو بلاک ہے گرین تیسرے کے پاس جاتا ہے یہ سیکھلوجیکل جادو ہے اس میں ایکسرل جادو نہیں ہے ایسا مثال کے طرف پہ آپ کو دو بار چھیکے آگے ہفتے میں دو بار چھیکے آگے کچھ تو بھی لگ رہی بہت کمارا رہا نا اس نے جلنے والے خود ہی چھوٹی ہے جل رہے ہوں گے جادو ہو رہا ہوں گا آپ پہ بھی اثر شروع کر دیتے ہو آپ نے دو بار چھیک لیا نا کچھ تو بھی دیکھ رہا اب شہر کے ساتھ کچھ بھی دیکھ رہا نہیں سمجھے نا اب یہاں سے شروع ہوتا یہ سیکھلوجیس جب آدمی چلتا تو یقینا جادو نہیں ہونے والے پہ جادو نہیں ہونے والے پہ ایسے بیمار لوگ نائنٹی پرسنٹ ہے ہمارے پر وہ ٹین پرسنٹ ہی جن جادو شیطان ہونے پر ہے یہ باقی سیکھ سیکھلوجیکل حالی وہ ہے رات میں ہمارے گھر میں نچھ آواز آری کچھ تو بھی دیکھ رہا آواز آری چوبے ہوں گے گھونس ہوں گی کچھ بھی ہوں گا نا نہیں گل 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 بھاگ رہا دفینے کی بازو یہ کون سکھا ہے تو دفینے کی بازو شیطان گل گل بھاگتا یہ سب خیصے کہانیوں کا نہیں دی جائے گل 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 آگا کچھ بھی مطلب ایسے ایسی باتیں ہیں وہ صرف سیکھلوجیکل اور جب آپ اس کو مان لیتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آنا چلے گا تو نائنٹی پرسنٹ جو جادو کی واقعیت آج ہوتے ہیں میں اس کو بولتا ہوں یہ سیکھلوجیکلی سیف سونچ لوگوں کا دالاوہ جادو آپ پر جو آپ کو بول بول کے آپ کو ایسا کر دیا انہوں نے وہ ہے جنویلی اگر ہوتا ہوں چونکہ ہر کسی کو دیکھو اتنی فرصت نہیں ہر کسی پر جادو کرتے بیٹھنے کی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور اتنے دھارکاری جادوگری بھی نہیں رہتے کہ ہر جادوگر کا اثر ہو کتنے بھی کریں گے اثر کتنے چیتانے ہیں لیمٹ رہنگی نا اس کی بھی کچھ نا کچھ کہیں نہ کہیں تو انٹینسٹی کمزر ہوں گی تو بہر حال وہ ایک سیکلوجیکل اور سیکلوجیکل کو باز بردیاب جنویلی ہوتا ہے جادو یہ ہم کو بتایا گیا سورہ فلہ سورہ نا اسی لیے نازلی اس کے توڑ میں ہم کو خران و سندت سے اس کے علاج کرنے کی بھرحال ضرورت ہے اسی پر اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزاگلہ